بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین حنریبل چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب چیرمین شعبہ فیزکس اسلام اینسٹی باولپور رسپیکٹیبل پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد اقبال رزا صاحب چیرمین باولپور بورڈ چیرمین زالوجی ڈپارٹمنٹ چیرمین اسلامیار ڈپارٹمنٹ کو سگنٹری ایسی کالج باولپور جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب فادر آف ایسی کالج چیرمین شعبہ چوری فیزکس جناب پروفیسر رحمت اللہ صاحب انچارج سائنس سوسیٹی ایسی کالج پروفیسر مصطفی صاحب پروفیسر جاوید اقبال صاحب پروفیسر عجبال صاحب سب سے یار محمد صاحب اور آج کے ایک اور مہمان جناب مقبول صاحب اور نیو کمر آپ کے جو مصطفی صاحب عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں اسلام ایسی کالج کے جو چیرمین ہیں شعبہ فیزس کے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے عزیز بچو جب سے میں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پرنسپل بنے ہوئے تو میں نے اپنی کوشوں سے اس کالج کو بھارنے کی کوشش کی ہے میرے آنے سے پہلے جناب بزدار صاحب مجھے پتا چلا کہ دس سال میں یہاں کوئی کوک کاریکولر ایکٹیویڈیز نہیں ہوئی کوئی سپورٹس نہیں ہوئی کوئی ٹرپ نہیں لگائے گئے کالج میں کوئی بس نہیں تھی اور یہ ایک جمود سہتاری تھا مجھے میرے این پی ایم میں نے کالج کے اپنا باول پور کے کہنے لگے کہ دس سال ہو گئے ہیں ہم نے کبھی ایسی کالج کا موہ ہی نہیں دیکھا اور ہم نے کبھی کسی نے ایسی کالج میں بلایا ہی نہیں ہے کب میں نے یہ دیکھا تو میں نے آتے ہی ایک ہفتہ پورا کوکاریکولر ایکٹیویڈیز کے اور یہ دوام پنجاب کے طلبہ اسادزہ یہاں تشریف لائے اور صبح و شام یہاں میں نے تقاریر سیرت پر کمپیٹیشن ناد خانی پار انگلیش اردو سرہ کی پنجابی ٹاکرا اور میں نے بڑے بڑے نامور آفیسرز سیاستدان پروفیسرز ایجوکیشنسٹ کو یہاں بلایا اسی طرح میں خوش آفید کالج میں بھی اس طرح کے پروگرام میں آٹھ سال پرنسی پر رہا تو یہ میں وہاں پریکٹس کرتا رہا ہوں یہاں آتے ہی میں نے سپورٹس کا پروگرام کیا اور تین سال ہو گئے انشاءاللہ کوئی سال مس نہیں ہوا جہاں کہ یہاں سپورٹس نہیں ہوں تو ایک معقولہ ہے کہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوں گے اس کے ہسپتال جو ہے وہ غیران ہوں گے اس ساؤنڈ مائنڈ ان اس ساؤنڈ باڈی یہ ایک معقولہ ہے میں تو ایسی اسلامیات کا طالب علم ہوں انگلش مجھے آتی نہیں ہے بس اس قسم کی باتیں میں یاد رکھتا ہوں یہ ایک ایسی کالج میں جناب بودھدار صاحب کے ہمیں ہمارا ایک پروسی اسٹیٹوشن ہے اسلامی ایونسٹی جیسے کہتے ہیں اور یہاں مجھے پتہ چلا کہ چار سال کا کورس چھ سال میں مکمل ہوتا ہے چار سال کا کورس چھ سال میں مکمل ہوتا ہے اسلامی ایونسٹی ہماری پروسن کہہ سکتے ہیں اور ہمارا ہمارا کہتے ہیں جی وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی سوکن سوکن بھی کہتے ہیں کہ جناب جو برداشت نہیں کرتی اور ہمارے بچے میرے پاس آکے کہتے تھے کہ جی اسلام ایسٹی کے طالب چار سال میں وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے چار سال والے کورس چھ سال میں مکمل کرتے ہیں بڑی کمپلینٹ سی ایم کے پاس اور جناب گورنر کے پاس اور سیکٹری کے پاس ہم سے پوچھتے تھے ہم مختلف توجیحات بتایا دیا کرتے تھے یونیورسٹی کے بیوات آپریشن کے بارے میں برحال میں نے اس گیپ کو میٹ کیا اور انشاءاللہ اب جو چار سال کا کورس چھ سال میں ہوتا تھا وہ ساڑھے چار سال میں ہوتا ہے بقی پانچ ماں رہے گئے ہیں انشاءاللہ انقریب یہ پانچ ماں والا گیپ اس کو میں ختم کروں گا ابھی ہمارے سی ایم صاحب اپنے سی ایم بننے کے بعد سب سے پہلا دورہ انہوں نے باہولپور میں کیا یقین جانے ہم نے سب سے پہلا جو پوائنٹ سب سے پہلا جو مطالبہ رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ یہ 132 سال پرانا کالج ہے ایسی کالج یونیورسٹی کا تو عمر ستہ سال ہے ایسی کالج کی عمر 32 سال ہے تو اس کو ڈگری آوارڈڈ کر دیا جائے تاکہ ہم یہ سوکن سے بچ جائیں اسلام ہے یونیورسٹی سے اور جس طرح یہ کہتے ہیں اپنے پیپر اپنے رزارٹ اپنا امتحان جلدی لیا اور رزارٹ وقت پر لیا ہمارا بعد میں بچا کچھا ٹائم نکالتے ہیں تو یہ بڑے ہمارے پریس میں بھی آتا رہا بہرحال ہم نے سی ایم صاحب کو سب سے پہلا جو مطالبہ میں نے رکھا ہے اور ان کی طرف سے مجھے فیڈبیک بھی مل رہا ہے سی ایم صاحب کے کہ انشاءاللہ ہم میں نے پہلا دورہ باولپور میں کیا ہے اور جیسے یہ سرائی کی علاقہ ہے اور یہ بیک وڈ علاقہ ہے اس کی جو محرومی آئے اس کو ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دیگری آوائڈڈ ہو جائے گا اور چار سال کا کورس چار سال ہی میں انشاءاللہ ختم ہوگا ہم خود پڑھائیں گے خود انتحان لیں گے اور خود ہی ریزلٹ دیں گے اور خود ہی دیگریان دیں گے یہ بھی ایک کوشش ہے انشاءاللہ باقی یہ آج کا جو تقریب ہوئی ہے ماشاءاللہ رحمت اللہ شاہ صاحب نے اور پروفیسر عبدالشکور صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس تقریب کو سجایا ہے اور یہ کام کیا ہے برحال میں بہت خوش ہوا ہوں سکرپ دیکھ کر وہ ایک جو ثقافتی کیا تھا جی جھمر تھا سریکی وہ بھی بڑا اچھا تھا کچھ میں لیٹ بھی آیا کالج کے جو انتظامات تھے اس پر میں کچھ تھکا ہوا تھا وہ شکر کا مریض ہوں برحال ہمارے ڈاکٹر خالد رضا صاحب تشریف لائے ہیں ان کی بڑی مہربانی ایسی کالج کا شعبہ فیزیکس جو ہے یہ ایسی کالج کا ناز ہے یعنی ہوتی اہم شعبہ ہے اور مجھے مختلے شعبہ جاتے کمپلینٹس میرے پاس آتی رہتی ہیں لیکن شعبہ فیزیکس کی کمپلینٹس بہت کام آتی ہیں 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 کیونکہ ان کے جو چیرمین ہیں پروفیر صاحب شکور صاحب بہت ہی قابل استاد ہیں اور بہت ہی مرجع بن جا آدمی ہیں بزرگ بھی ہیں ہمارے ہم ان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی قیادت یہ جو شعبہ چل رہا ہے یہ انشاءاللہ دن 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 دنی را چکنی ترقی کرے گا آخر میں میں آپ صاحب حضرات کا بیت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں باخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین